موسیقی 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 قڑھائی موسیقی موسیقی تو انگریڈنٹس آپ نے دیکھ لی ہوں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں تیل ڈال لیا ہمارا تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز کو آپ بہت باری کاٹیے گا کیونکہ آپ اس کو جتنا باری کاٹیں گے یہ اتنی ہی کرسپی بنے گی اتنی ہی اچھے سے فرائی ہوگی اور ہم نے اس میں ہاف تی سپون جو ہے نمک ڈال دیا تھا جس سے آپ کو بتایا ہوئے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ پیاز بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے آپ نے جو چمچہ ہے وہ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا پیاز جو ہے وہ ہر طرح سے ایکولیس کا کلر آئے گولڈن سا ہمیں بہت ہی زبردست سا گولڈن کلر دینا ہے پیاز کو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کہ کہیں سے ڈارک اور کہیں سے لائٹ ہو جائے گی جو کہ ہمارے سالن میں اچھا لوگ نہیں دے گی ہم جب بھی کوئی کھانا بناتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں جب تک اس میں اپنا پورا ایفرٹ نہیں دیتے اپنی لگن سے نہیں کرتے وہ کام تو کام کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا اور کھانا تو ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ جتنی بھی لگن سے بنائیں گے وہ اتنا ہی لذیذ بنے گا تو بس میرا یہ ہی ہوتا ہے یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ جب تک ہماری پیاز گولڈن ہو رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ مکسی جار میں کچھ گرم مسالے لے لنے ہیں ثابت اور ان کو پیس لینا ہے یہ میجیکل مسالہ تیار ہونے والا ہے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزیدار مسالہ ہوتا ہے اب دیکھیں اس کو میں نے پیس لیا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ کتنا زبردست پیسہ ہے آپ یہ مسالہ بہت ساری ریسیپیز میں یوز کر سکتے ہیں میں جب جب یہ مسالہ یوز کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ وہی مسالہ یوز کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ان کو طریقے سے کہاں کہاں کونسی ریسیپیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں کو لذیز بنا سکتے ہیں اب دیکھیں بلکل میری پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونے کے قریب ہے یہ جیسے ہی گولڈن ہوگی میں اس کو بہاں نکال لوں گی دیکھیں ہماری پیاز بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے بہاں نکال رہی ہوں اور اس کو بہاں نکال کے میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ یہ پیاز ہم ہی ہم بعد میں چورا کر کے ڈالنے والے ہیں یہ دیکھیں پیاز ماشاءاللہ سے کتنی بہترین ساری ایکولی کلر کی ہے کہیں سے بھی ڈارک اور لائٹ نہیں ہے اب میں نے اسی تیل کی اندر جس میں بھی پیاز لال کی ہے چکن اٹ کر دی ہے اور اب میں اس میں ادرک لیسن ڈال دوں گی ادرک لیسن کا کچھا پن دور ہونے تک ہم نے چکن کے ساتھ اس کو بھوننا ہے تقریباً دو منٹ لگیں گے اس میں جیسے ہی ہمارا چکن کا کلر چینج ہوتا ہے اور ادرک لیسن کا کچھا پن دور ہوتا ہے ہم اس کے اندر وہی خوشبودار مسالہ ڈالیں گے جو بھی ہم نے تیار کیا ہے اب دیکھیں بلکل یہ ڈن کی طرف ہے میں نے اس کے اندر مسالہ ڈال دیا ہے اور اس مسالہ ڈالنے کے ساتھ ہی اتنی لذیذ خوشبو آئی تھی اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں انگریڈنس جتنی کونٹیٹی ہوگی سب کچھ میں نے منشن کیا ہوئے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس اسے لائک کر دیجئے اور پلیس جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیجئے شکریہ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لال مرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر یہ مسالے ڈال کے چکن کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ چکن میں ان مسالوں کا بھی فلیور آ جائے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ تیار ہونے والے یہ سالن پلیس اسے ضرور بنائیے گا نام سن کے لگتا ہے پتہ نہیں کتنی ایفرٹ دینی پڑے گی تو یہ دے گی سالن تیار ہوگا لیکن ماشاءاللہ سے مسالے آپ کے پاس ریڈی رکھے ہوئے ہو تو یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اب میں نے اس کے اندر دہی ڈال دیا دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دہی کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے دہی میں نے جو ہے وہ پچاس گرام لیا تھا اور اس کو میں لو فلیم پہ بھونوں گی دو منٹ تک لو فلیم پہ بھوننے کے بعد میں فلیم کو تیز کر دوں گی اور فلیم کو تیز کرنے کے بعد میں اس کے اندر آلو ایٹ کر دوں گی میں نے دو آلو لیا ہے ان کو میں نے جو ہے وہ فور پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اتنی قانٹیٹیو انف ہے کیونکہ میری جو چکن ہے وہ حاف کیجی ہے تو حاف کیجی کے لیے دو آلو کافی رہیں گے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب آلو کے ساتھ بھی ہم نے چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑی در بھونیے گا اور پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ آلو کے اندر بھی فلیور آ جائے نہیں تو اگر اگر ہم پانی ڈال دیتے ہیں آلو ڈال کے تو پھر آلو کے اندر مزیدار فلیور نہیں آتا وہ پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سالن کی بہت اچھے سے بنائی ہو گئی آلو کے ساتھ بھی اب میں اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی ڈال کے میں اسے آلو گلنے تک جو ہے وہ پکاؤں گی پانی ڈال کے اچھے سے چمچا چلا دیں گے ایک بار ہم پھر ہم اسے کور کر کے آلو گلنے تک پکائیں گے اتنی دیر میں جو ہے وہ میں پیاس کا چورا تیار کر لوں گی جو میں نے پیاس کی تھی گولڈن براون وہ ماشاءاللہ سے تنی کرسپی سی ہوئی تھی ریڈی اور اس کا میں نے چورا بنا لیا دیکھیں بھیترین چورا بن گیا اس کا اب ہم اسے جیسے ہی ہمارے آلو ڈن ہوں گے ہم اسے نسالن میں ملا دیں گے پانی تھوڑا رہنا چاہیے پورا ڈرائی مت کیجئے گا پانی اب میں نے اسی جو سالن میں اس پیاس کو ملا دیا ہے میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا کوئی ایڈیشنل وارٹر ایڈ نہیں کرنا اسی پانی میں انشاءاللہ تالہ یہ بلکل بھی تیار ہو جائے گا ہمارا سالن اب کور کر دیں گے دس منٹ پاس جب ہم کور اٹھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سالن بلکل تیار ہے میں نے اس کے اندر دو تین ہری مرچے ڈالی ہیں اور اسے دو منٹ کے لیے پھر دمپے چھوڑ دیا ہے اب بس الحمدللہ ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل دن ہے اب میں آپ کو اس کا فائنل لوپ دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے بلکل اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے تھی گریوی کی اب اس کا فائنل لوپ دکھاتی ہوں میں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین تیار ہوا ہے سالن اتنا مزیدار بنا تھا اتنا لازیز بنا تھا میں نے گریوی اس لئے رکھی تھی اتنی کیونکہ میں یہ چاملوں کے ساتھ سرٹ کرنے والی ہوں آپ اسے چپاتی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سہری میں بھی آپ اس کو ایزیلی ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے اس میں اتنے لائٹ مسائلے ڈالے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ بلکل بھی برننگ نہیں ہوگی اور اگر کسی میری بھائی یا بہن کو سینے میں تیزابیت ہوتی ہے یا میدے میں جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک ٹپ ہے کہ آپ سہری کے بعد جو ہے ایک الائچی چھبا لیجئے گا یا دو ٹیبل سپون آپ دہی کھا لیجئے گا سادہ دہی بغیر چینی کے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بلکل بھی برننگ فیل نہیں ہوگی اور اس ٹالن کو اب آرام سے افطار میں بھی لے سکتے ہیں تندوری نان کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ اور آپ اس کو ایزیلی پراتو کے ساتھ سہری میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو پلیز میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ہر ریسیپی کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی اب میں جاتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر حاضر ہوں گی ایک مزیدار اور لذیذ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ